امیر المؤمنین یا شاہ مردان بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو براہ مہربان اور نہایت رحم والا ہے میرے معزز اور محترم سامعین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ہم آپ کے سامنے منافق کی پہچان کے بارے میں بات کریں گے کہ کیسے منافق کی پہچان ہوتی ہے سید محمد باکر میر داماد جو کہ آیت اللہ داماد کے نام سے معروف جانے جاتے ہیں وہ اپنے کتاب تقویم الایمان میں تحریر فرماتے ہیں کہ شیعہ اور اہل سنت کی بہت سی کتابوں میں روایت نقل ہوئی ہے کہ زید بن ارکم بیان کرتے ہیں کہ زید بن ارکم بیان کرتے ہیں کہ ہم پیغمبر اکرم رسول خدا محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں کبھی بھی منافقین کو نہیں پہچان سکتے تھے اور ہمارے پاس کوئی بھی ایسا طریقہ نہیں تھا کہ ہم منافقین کی معرفت کر سکتے اور پہچان سکتے کہ منافقین کون ہیں مگر ہم منافقین کی پہچان امام علی علیہ السلام اور آپ علیہ السلام کی اولاد مبارک کے ساتھ بغز رکھنے کی وجہ سے پہچان کر لیتے تھے کہ بس جو بھی شخص امام علی علیہ السلام کے ساتھ اور امام علیہ السلام کی اولاد کے ساتھ بغز رکھتا تھا تو ہمیں پتہ چل جاتا تھا کہ یہ شخص منافق ہے اور اسی طرح بہت سے روایات ملتی ہیں اور حدیثیں ملتی ہیں کہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل ہوئی ہے کہ جو مشہور حدیث مبارک ہے کہ بغز علی نفاق وحب علی ایمان اور اسی طرح معروف اور مشہور کتاب ایون الرضا میں امام حضرت علی رضا علیہ السلام اپنے اجداد سے نقل کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بغز علی علیہ السلام و بغز بنی حاشم نفاق امام علی علیہ السلام کے ساتھ بغز رکھنا کفر ہے اور بنی حاشم کے ساتھ بغز رکھنا نفاق ہے سلام ہو میرے مولاو آقا امام علی علیہ السلام پر اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو نیچے دیئے گئے لال بٹن سبسکرائب کو ضرور دبائیں اور اس کے ساتھ بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیں تاکہ روز مرہ کی ویڈیو کی اطلاع آپ تک بروقت پہنچ سکے اور ثواب کی خاطر اس ویڈیو کو آگے شیئر بھی کریں والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ